جو ڈرنگ کرتا ہے اپنے دوستوں کے مابین بیٹھ کر یہ چند چسکیاں کل بہت بڑے عذابِ قبر کا سبب بننے والی ہیں جو زنا کا عادی ہے یہ بہت بری مار مرے گی نبی کریم سفرِ میراج پہ تشریف لے گئے تو ایک تندور کے پاس سے گزرے جسا چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی جھاک کر دیکھا تو اس میں آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھے سرکان نے فرمایا کون لوگ ہیں عرض کی آپ کے عمت کے زانی مرد اور زانی عورتیں چلا رہے تھے چیخ پکار کر رہے تھے جب امام بلند آواز سے قرارات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خاموشی سے سن رہے ہوتے ہیں لیکن جب تیسری اور چوتھی فرض کی امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں سری قرارات ہوتی ہم تک نہیں پہنچتی تو کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے اس طریقے سے ہم کہیں دیکھیں زبان سے تو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں دلی دل میں آپ کہیے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جب قرارات ہو رہی ہو اس وقت خاموش رہنا واجب ہی ہوتا ہے اگرچہ آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی لیکن لازم بات ہے کہ امام جب حالت قیام میں ہے تو قرارات ضرور کر رہے ہوں گے ایسے صورت میں آپ زبان سے کچھ نہیں پڑھیں دلی دل میں پڑھ لیں کیونکہ اگر آپ زبان سے پڑھیں گے ہر ایک کو تو ویسی یہ تو منعی ہے اور پھر جو پرابر میں ہوں گے وہ آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس کریں گے کچھ سرسراہت سے نکلتی محسوس کریں گے وہ سمجھیں گے شاید آپ قرارات کر رہے ہیں اور امام کی پیچھے قرارات کرنا حرام ہوتا ہے خاموشی ہمارے دن دیکھ واجب ہے فقہ حنفی میں تو لہذا آپ خاموش رہ کے دل میں ذکر اللہ ہی کر سکتے ہیں زبان سے نہ کیجئے ایک بھائی نے کہا کہ اگر کوئی شخص کچھ دن شراب پی کر گیپ کر لے تھوڑا وقفہ کرے پھر نماز پڑھ لے اور دعا مانگے تو کیا دینی لحاظ سے اس کی قبولیت کے امکانات ہوں گے یہ بالکل ہوں گے وہ تو اگر نماز شراب پی کے چکا ہے اور نشہ نہیں ہے وہ اللہ کی بارگرہ میں توبہ کرے اور نماز فرض ہے وہ تو عدا کرنی پڑے گی اس کو کس نے کہا کہ جب تین چار دن بعد جب شراب پوری حضم ہو جائے اچھی طریقے سے پھر آپ عبادت کریں یہ کس نے آپ کو کہا عبادت کی ادائیگی عبادت کی مقبولیت یہ علیدہ چیز ہے شراب پینا علیدہ چیز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب میدے میں تو شراب پڑھئی ہے مفتی صاحب پھر کیسے اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دیں دیکھیں حالت نشہ میں منع ہیں لا تقرب الصلاة وانتم سکارا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہ ہو اگر نشہ نہیں ہے لیکن شراب پی ہوئی ہے تو پھر کس نے منع کیا ہے اگر آپ کہیں شراب حرام اور ناپاک ہے ناپاک چیز کے ساتھ نماز تو آپ کی پورے بدن میں بلڈ ہے اس کا اندر سارا بلڈ پہلے باہر نکالا کریں پھر نماز پڑھیں کیونکہ ناپاک ہے پھر شاب اندر ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں گندگی ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے تو یہ چیزیں ایک کاؤنٹ نہیں ہوتی جب وہ اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بس وہ اندر ہیں اس کا حکم باطن کا ہے اس کا حکم ویسی ہے جیسے آپ کو بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے حالانکہ وہ ناپاک ہے اور حرام ہے تو اس لیے اس حالت میں نماز ہو جائے گی دیر نہیں کرنی چاہیے قرآنی وظیفہ بھی عربی میں پڑھنا ضروری ہے یا اردو میں پڑھ سکتے ہیں دیکھیں وہ بھی اگر ایرابک میں کلمات ہیں تو وہی پڑھیں گے تب ہی ان کی فضلت اور آپ کو برکت حاصل ہوگی باقی اردو ترجمہ پڑھ لیں گے برکت اس میں بھی ہے لیکن خاص اگر حدیث میں کوئی فضلت آگئی ہے قرآنی وظیفہ کی تو وہ ایرابک میں پڑھیں گے تو ہی ملے گی ورنہ نہیں